موسیقی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و سنہ کے بعد اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عطیہ خدا بنتی ہے عطائے خدا ہی ہے اولاد کی پیدش خیر اور برکت کا پاعث ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا استقبال شکر خدا بنتی کے ساتھ کریں آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی تربیت تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی آہستہ آہستہ نشک و نما کرنا کسی چیز کو آہستہ آہستہ پڑھانا یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائیں امام غزال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے اولاد کی تربیت کرنا بچے بچوں کے ازہان صاف ہوتے ہیں اور ان کی اروح بیداغ ہوتی ہیں اور بچے ماند آئینہ کے ہوتے ہیں جو ہر چیز کا عقص قبول کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت اسلامی خطوط کے مطابق کریں گے تو وہی بچے کل کو معاشرے کے بہترین فرد معاشرے کے قابل اعتماد شخصیات بن سکتے ہیں اور اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت اسلامی خطوط کے مطابق نہیں کرتے تو کل کو وہی بچے معاشرے کے موزی انسان بھی بن سکتے ہیں لہٰذا ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں اسلامی اصولوں کو اور اسلامی تعلیمات کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ اپنے سامنے رکھیں بچوں کو بچپن سے ہی اسلام کا معنی اور مفہوم بتایا جائیں اسلام کے ارکان بتایا جائیں اور بچوں کو نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ زکاة کی اہمیت ماہ رمضان کے روزے بیت اللہ کے حج کے حوالے سے بتایا جائیں اور بچوں کو بچپن سے ایمان کا معنی اور مفہوم اور ایمان کے چھے ارکان بتایا جائیں تاکہ ان کے عقائد درست ہو سکیں اور کل کو عقیدے کے حوالے سے وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں عزیز آنے گرامی والدین کی بنیادی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب والدین خود سچ بولنے والے ہیں اپنے گھر میں وہ سچ بولتے ہیں ان کے گھروں میں سچائی کا محول ہے کیونکہ بچہ گھر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمارے اقابرین کہتے ہیں کہ علماء کے بچے وہ گھر سے ہی آدھے آلیں بن جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں جھوٹ کے جو لقصادات ہیں اور جھوٹ بولنے کی جو خرابیاں ہیں ان کے حوالے سے انہیں بتایا جائیں اور انہیں اس بات کی تعلیم دی جائیں ان کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالا جائیں کہ جھوٹ بولنا منافقین کی نشانی ہے جھوٹ بولنا منافقین کی علامات ہیں اور بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کا عادی بنائیے کہ انہیں دنیاوی یعنی ان کے لیے یہ محول پیدا کیا جائیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا انتظام کیا جائیں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے مواقع فرہم کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے محول فرہم کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے لیے محول فرہم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے بچے وہ بگڑ جاتے ہیں تباہیوں اور بربادیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اخلاقی خرابیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کا انتظام تو کرتے ہیں مگر دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے حالانکہ دینی تعلیم کا انتظام کرنا دنیاوی تعلیم کی بریصبت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ دینی تعلیم کے فوائد دنیا و آخرت کے لیے یقصہ مفید ہیں یقصہ طور پر مفید ہیں دینی تعلیم کے فوائد دنیا میں بھی ہیں اور دینی تعلیم کے فوائد آخرت کے اندر بھی ہیں تو رہازہ ہمیں چاہیے والدین کی یہ بنیادی ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا محول دینی تعلیم کا انتظام کیا جائیں والدین کی بنیادی ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت کے مسائل سکھائے جائیں کھانے کے عذاب سکھائے جائیں اور انہیں بتایا جائیں انہیں اس بات کی تعلیم دی جائیں کہ وہ کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کر اور اپنے آگے سے کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور سیدھے ہاتھ کے ساتھ وہ کھائیں ان باتوں کی تعلیم بچپن سے بچوں کو دے دینی چاہیے اور والدین کی بنیادی ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل ہیں کہ بچوں کو طہارت کے مسائل بتائے جائیں اور خاص طور پر جو ہماری بچیاں ہیں ان کو بچپن سے ہجاب کے مسائل پردے کے حکام بتائے جائیں اور ان کے سامنے حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت عیشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہنہ کے واپیات مسائل ان کی سیرتیں اور ان کا کردار بچیوں کو بتایا جائیں اور دیگر جو محدثات ہیں جو صحابیات پاک باہ صحابیات ہیں ان کی سیرتیں بچیوں کو بتائی جائیں تاکہ ان کی تربیت اچھی انداز سے ہو سکے والدین کی بنیادی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات بھی شامل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں خاص طور پر دور جدید کے بہت فتنے ہیں دور جدید کے اندر انٹرنیٹ کا غلط استعمال موبیل فون کے غلط استعمال سے بری صحبت سے فضول بیکار اور فہاش قسم کے لٹریچر سے بچوں کو دور کیا جائیں اور سخت ترین ان کی نگلانی کی جائیں تاکہ وہ بچے بچوں کی اخلاقی تربیت ہو سکیں اور وہ معاشرے کے بہترین فرد ہو سکیں بہترین فرد بن سکیں اور ان تمام چیزوں پر جو بھاری ہیں عمل وہ یہ ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس لیے کہ والدین کی دعائیں اولاد کی حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے باپ کی دعا قبول ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں تو تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے عالی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی حق میں دعائیں کی جائیں ان کے نیک ہونے کی ان کے صالح ہونے کی جیسا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما اے اللہ مجھے نیک صیرت بیٹا عطا فرما اور بچوں کی تربیت کی حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ان کی نفسیات کا خیال رکھا جائیں کہیں ایسے نہ ہو بعض والدین معاشرے میں ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو ظلم سے کام لیتے ہیں جبر سے کام لیتے ہیں تشتت سے کام لیتے ہیں زیادتی سے کام لیتے ہیں تو وہ بچے بگڑ جاتے ہیں ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں سرکشی پر طل جاتے ہیں تو سرکش ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان مسابیانہ سلوک عادل مسابات برابری انتہائی ضروری ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور سالے بنائے ہماری آنکھوں کی ٹھنٹک بنائے اقول قول ہذا استغفر اللہ لي و لکم و لیسائر المسلمين موسیقی موسیقی